صدر علوی نے آئینی تقاضے پورے کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط انہوں نے کہا کہ آرٹکل ارتالش چک پانچ کے مطابق عام انتخابات قومی اسیمبلی کی تحلیل کے نوازویں دن یعنی پیر چھے نومبر دوہزا تئیس کو ہونے چاہیے اس سے قبل عمران خان نے آئین کے مطابق نوے دن میں الیکشن کا مطالبہ کیا تھا عمران خان کے وکیل علی اجاز بٹر نے بتایا عمران خان صاحب نے ہماری ملاقات کے دوران آئین پاکستان کی کتاب کو سامنے رکھ کر کہا کہ صدر پاکستان کو آئین پاکستان کی پانچ داری کرتے ہوئے آرٹکل ارتالش چک پانچ کے مطابق الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے اور آئین کے مطابق الیکشن نوے روز میں ہونے چاہیے تاکہ ملک میں آئین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی ہو اور حقیقی جمہوریت آ سکے جس کے لیے میں بھی قربانی دے رہا ہوں قوم اکنے لیڈر کی جلپ نہ دیکھ لے اس لئے دوبارہ جیل میں سماعت اٹک جیل میں آج سائفر کیس کی سماعت ہوئی جہاں چیرمن تیریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان پشلے 49 روز سے غیر قانونی طور پر قید ہیں سائفر کیس کی جیل کے اندر سماعت کے خلاف چیمن عمران خان کے وقلانے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائیت کی ہوئی تھی جس پر کل فیصلہ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنائے نہ جانے کی وجہ سے آج بھی دوبارہ سماعت جیل کے اندر ہی ہوئی ہے جو انسانی حقوق اور آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے سماعت کرنے والے خصوصی جج ذرقرنین ابو الحسنات نے عمران خان کا دوبارہ 14 روزہ جیڈیشل ریمانٹ دے دیا زمانت کی دورخواست پر کہا کل لازمی سماعت کروں گا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے لیے بلے کا نشان واپس مل گیا الیکشن کمیشن نے انٹر پارٹی الیکشنز کا بہانہ بنا کر تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چین لیا تھا جس کے خلاف تحریک انصاف کے وکیل بارسٹر گوہر نے کیس لڑا اور آج الیکشن کمیشن سے وہ کیس جیت گئے پارٹی کو بلے کا نشان واپس مل گیا قبائلی علاقوں میں عمد صرف عمران خان دور میں تھا یوٹیوب پروگرام جیلی شو میں گفتگو کرتا ہوئے مہمان ریحان زیب خان نے کہا قبائلی علاقوں میں عمد صرف عمران خان کے تہنتالیس ماہ کے دور حکومت میں تھا مجھے گرفتار کیا گیا تو جیل میں کہتے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو وہ غدار ہے اگر عمران خان غدار ہے تو ہم سب غدار ہیں ہم تو کہتے ہیں کوئی عمران خان سے بہتر موجود ہے تو بتا دو ہم اسے ووٹ دے دیں گے اگر کوئی عمران خان کی لاوہ ہے جس کے پاس اس ملک کے مسائل کا حل ہے تو ہم بھی اسے سپورٹ کریں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کا واحد قومی رہنما ہے پاکستان کو ان مسائل سے صرف ایک قومی لیڈر ہی نکال سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے ضعیف ماں باپ ہیں اور پہلے بھی کافی دھمکیاں مل چکی ہیں فستائیت کا نیا ریکارڈ قائم سابق وزیر خانجا شام احمود قریشی کو حدگری لگا کر عدالت پیش کیا گیا سابق وزیر خانجا وائس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف شام احمود قریشی کو آج سائفر کیس کی خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ان کا مزید چودہ روزہ جوڈیشل رمان دے دیا گیا شام احمود قریشی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا جیل میں میری بیرک کے ساتھ فانسی گھاٹ ہے اگر میں نے ملک سے غداری کی ہے تو مجھے فانسی پر لٹکا دیا جائے میں مجرم نہیں ہوں میں ایک سیاسی قیدی ہوں ہمت اور بہادری کے ساتھ ہم سب کچھ برداشت کریں گے تحریک انصاف رینماوں کے خلاف ریاستی فستائیت جاری سابقہ ام این اے پاکستان تحریک انصاف آفتاب جہانگیر کے گھر رات کے پولیس کا حملہ فیملی کو زدو کوپ کیا گھر میں توڑ پھوڑ کی اور خواتین کو دھمکیاں دی عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے والے ہر میمبر کو بدترین فستائیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ملک میں جاری بدترین فستائیت نے ہٹلر دور دوبارہ زندہ کر دیا ہٹلر کا دور فستائیت کے لحاظ سے بدترین دور جانا جاتا ہے جب بچوں اور خواتین تک کو نہیں بکشا گیا تھا اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج پاکستان میں بھی بچوں خواتین تک نہیں بکشا جا رہا اسی کی ایک مثال میاں عباد فاروق کا معصوم بیٹا ہے جس کو سیاسی پریشہ کے باعث کوئی ہسپتال لینے کو تیار نہیں ہسپتال انتظامیہ نے امار عباد کو ونٹلیٹر تک دینے سے بھی انکار کر دیا صداقت علی عباسی اغوا کیس کی سماعت رہنمہ تیریک انصاف صداقت علی عباسی کو تیرہ روز قبل اسلام عباد سے اغوا کیا گیا تاہال کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا جس کے خلاف آج اسلام عباد ہائے کورٹ میں سماعت ہوئی جسٹر ساریک محمود جہانگیری نے رماکس دیئے کیسے ممکن ہے ایک بندہ ریڈ زون پارلمنٹ لوجس سے اٹھایا گیا ابھی تک انکوائری مکمل نہیں ہوئی تیرہ روز سے بندہ غائب ہے کسی کو کچھ علم نہیں بغیر کسی مقدمے کے اٹھا لیا جاتا ہے کچھ خیال کریں کم سے کم کسی مقدمے میں تو ڈالتے چوری جکیتی اتنے پچے ہیں اسلام عباد دار الحکومت ہے سی سی ٹی وی لگے ہیں ایجنسیز ہیں کیا امید جائے گا ایک کیسے بندہ رہا ہوتا ہے اسے دوسرے موٹھا لیا جاتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں سماعت 26 ستمبر تک ملتوی عمران خان کی گرفتاری کے بعد امریکی اور برطانوی سفیروں کی غیر سفارت کی ملاقاتیں جاری چیمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے امریکہ اور برطانوی ہائی کمیشنر نہایت متحرک نظر آ رہے ہیں پہلے امریکی سفیر اور آج برطانوی ہائی کمیشنر کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف امریکی سفیر گوادر میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ ملاقاتیں سر اصر سفارتی آداب کے خلاف ہیں تحریک انصاف نے بھی ان پر تشویش کا اظہار کیا تھا ترسیلات ازر میں ریکارڈ 22 فیصد کمی پی ڈی ایم کی مچائی تباہی کے اثرات ملکی معیشت پر دن بہ دن گہنے ہوتے جا رہے ہیں سعودی عرب سے جولائی تاگست کے دوران ترسیلات ازر 23 فیصد کمی کے بعد 97 کروڑ 70 لاکھ ڈالر رہی جو گزشتہ برس کے اسی عرصے کے دوران ایک عرب 26 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی تھی برطانیہ اور امریکہ کی جانت سے بھیجی گئی ترسیلات ازر بل ترتیب 18 فیصد اور 17 فیصد کمی کے بعد 63 کروڑ 80 لاکھ ڈالر اور 50 کروڑ 37 لاکھ ڈالر رہیں ترسیلات ازر میں اس قدر کمی کی بڑی وجہ اوورسیز پاکستانیوں کا موجودہ سیاسی اور معاشی پولیسیز پر اظہار عدم اطماند ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار بجلی کے سستے منصوبے تحریک انصاف نے شروع کیے تھے تحریک انصاف کی حکومت نے سستے پن بجلی گھر کے پروجیکٹ شروع کیے مثلا دیامر بھاشا ڈیم 6000 میگا وارٹ داسو ڈیم 4300 میگا وارٹ مہمن ڈیم 800 میگا وارٹ کوہالا ڈیم 1150 میگا وارٹ کروڑ پن بجلی گھر 720 میگا وارٹ یہ کام 1990 کی دہائی میں شروع کر دیے جاتے تو ملک آج معاشر بہران کا شکر نہ ہوتا آٹے اور گندم کی قیمت میں مسلسل اضافہ اپنے کپڑے بیچ کر عوام کو آٹا دینے کے دعوے دار شہباز شریف کے سولا ماہ کے تباکن اقددار کے بعد عام آدمی دو وقت کا آٹا خریدنے سے بھی آجز ہو گیا ہے آٹے کی فی کلو قیمت 170 روپے پر جا پہنچی ہے اور فی مند قیمت 5200 روپے ہے ملکی تاریخ میں یہ آٹے اور گندم کی بلند ترین قیمت ہے چینی گھرے لو ضرورت کی چیز ہے اور اب یہ بھی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے انتظامیہ کے نام نہات کریک ڈاؤن کے باوجود عوام کو چینی کی قیمت میں ریلیف نہیں مل سکا چینی کی فی کلو قیمت تا حال 180 سے 180 روپے ہے عام آدمی روزمرہ کی اشیاء آٹا چینی دال وغیرہ سے بھی محروم ہوتا جا رہا ہے